اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش شکھے پیارے ناظرین آپ سب کا ہمارے چینل زون آف اسلام میں بہت بہت خیر مقدم ہے کئی اسلامی بھائی بہن ہمارے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ دوہزار بائیس میں محرم کب منائے جائیں گے یعنی محرم کا مہینہ کب شروع ہوگا آشورہ کس دن کس تاریخ کو ہوگا تو پیارے ناظرین یہ تمام باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو پیارے ناظرین اسلامی کلنڈر کے مطابق آج ہم آپ کو دن اور تاریخ بتائیں گے اگر ذلحج کا چاند انتیس کا ہوا تو انتیس جولائی جمعہ کی شام محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا اور اس کے مطابق تیس جولائی ہفتے کے دن محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی اور اسی کے مطابق آٹھ اگست پیر کے دن آشورے کا دن ہوگا یعنی دس محرم ہوگی اور اگر چاند یعنی ذلحج کا مہینہ تیس کا ہوا تو تیس جولائی ہفتے کی شام محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا اور اسی کے مطابق اکتیس اگست اتوار کے دن محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی اور اس کے مطابق نو اگست منگل کے دن آشورے کا دن ہوگا یعنی دس محرم الحرام ہوگی تو پیارے ناظرین یہ تو کیلنڈر کے مطابق ہم نے آپ کو دن اور تاریخ بتائے چاند کے مطابق دن تاریخ بدلتے رہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جب چاند نظر آ جائے گا تو ہم آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کر دیں گے جس میں آپ کو کنفرم ڈیٹ آشورے کی بتائیں گے پیارے ناظرین اپنے دوست آپ آپ میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ